قرآن سائنسی علومی کتاب نہیں ہے قرآن انوٹسٹیو میں پڑھائی جانے والی مختلف چیپٹر کتاب نہیں ہے قرآن ایک سیدھے سادے بلی اور فصیح اسلوب میں انسان کی ادایت کے لیے سامان بہن پہنچاتا ہے اور دلیل اللہ رب العزت اپنی عبادت اور اپنی اطاعت اور رسول کے اطاعت کا اس انداز سے دیتا ہے کہ آپ انکار کری نہیں سکتے مثلا یہ سور فاتحہ ہم لوگ پڑھتے ہیں فرض اور نفل کتنی چاہیں پڑھیں ہر ایک میں ہم سور فاتحہ پڑھیں گے سور فاتحہ کی اپنی ہوتی ہے عوض باللہ من الشطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ہر طرح کی تعریف کی لائق جو ذات ہے وہ ذات باری تعالی ہے اللہ تعالی ہے اب اس کا وصف بیان کیا اللہ رب العالمین سارے دنیا کا پاننہار قادر مطلق سب مرضی دینے والا سب سے بڑا علاقری کسی بھی آدمی کس میں اختلاف نہیں کس دنیا پیدا کرنے والا اللہ کا لکھو رہا ہے تمام اقوام شامل ہیں وہی جو دلیل آپ کے دل و دماغ میں روزانہ سورت چاند دیکھ کر کے آسمان کے تارے دیکھ کر کے اتنا لمبا چولہ آسمان بگر کمبے کے دیکھ کر کے یہ نہریں جا رہی ہیں پانی باریش ہو رہی ہے سیلاب آ رہے ہیں جو جیتی ہو رہی ہے دانیں اگر رہے ہیں پکر رہے ہیں کار رہے ہیں انسان کے پیدایش ہو رہی ہے اس کی تربیت ہو رہی ہے یہ سب کے سب اللہ رب العزت کے وجود اور اس کی وحضانیت اور اس کی توحید کی چلتی فرتی واضح دلیلیں ہیں اور جتنے ایمان کے عجزہ بیان کیا جاتے ہیں حادث شریفہ میں اور قرآن مجید میں سب کے دلائل اس میں موجود ہیں بس سسٹم سے پڑھانے اور سمجھنے کی بات ہے سورہ بات یہاں ہم پڑھتے ہیں سترہ اٹھارہ بار بیس بار اپا چیز بار اور ہر جمعہ خطبہ سنتے ہیں وہ دھر تقریر میں سنتے ہیں لیکن چونکہ عربی زبان نہیں جانتے اور نہ تفسیر اور ترجمہ پڑھتے ہیں تو اس کے مہامی ہم پر واضح نہیں ہوتے صرف ہے تیری بات کریں گے خاص اور اللہ تعالی نے ان سورجن کو پیدا ہی اپنی بات کی لے کیا ہے پھر رب العالمین اپنے تعریف کرواتا ہے کہ وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ اس کی رحمت عام ہے وہ اس کا نبی رحمت العالمین ہے وہ اس کا نظام عطل کا ہے اس کا نظام انصاف کا ہے پھر وہی فوراں کہہ دیتا ہے مالکی اومدین قیامت آئے گی روز جزا کہ وقت ہر فرد بشار کا حساب کتاب ہوگا ساری عقیدے کے پتے ہیں ہاں رہے ہیں کہیں صحیح انصام کو رہنا ہے اللہ نے دعا سی کہی ہے دن الزرات المستقیم صحیح انصام کیا ہے انبیاء کا طریقہ ہے شہدہ کا طریقہ ہے سولہ کا طریقہ ہے اہل اہلینہ کا طریقہ ہے ابوباکر عمر محمد کا طریقہ ہے حیلی عثمان کا طریقہ ہے امہ دل امین کا طریقہ ہے حیمدین کا طریقہ ہے جو جس کا چاہیے نام لے دی یہ سب کمانا ہی ہے اور آگے اس پر ایک گفہ نہیں کیا ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غزب ہوا ہے ان لوگوں کا راستہ نہیں جو گمراہ ہیں تفسیر میں آتا ہے کہ غزب جس پر ہوا اللہ کا وہ ہیں یہود اور گمراہ جسے کاغیا ہوا ہیں ہیسائی نصرانی یہود کے پاس کتاب تھی علم جان جان کر کے انہوں نے غفلت بڑھ دی اور دین کو چھوڑا اللہ جی نافرمانی کی نصارہ جاہل تھے اور یہ حل دو جیسے مختلف انداز جی بدعات میں پڑے ہوئی تھے دونوں کی سوانے حیات تفسیر کے ساتھ اللہ رب العزت نے کلام پاک بیان کی بنی اسرائیل کا ذکر بار بار آیا کلام پاک کس سے کہانی کتاب دوائنیں لیکن بار بار بنی اسرائیل کا ذکر آیا بار بار انبیاء کا ذکر آیا انبیاء کی اقوام نے نبی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو سلوک اپنے اپنے اغدو کیا اس کی تفضیل میں ان کی گئی اسی کلام پاک میں ہے کہ بنی اسرائیل دنیا میں صرف جبزل تھے اور اسی میں انبیاء کی زبار پر زیانت بیجے گئے ان کیوں پر کیوں ان کے پاس کتاب ادایت تھی ان کے پاس انبیاء ہے لیکن انہوں نے روگردانی کی نافرمانی کی اور شاہرہ حق اور صراط مستقیم چھوڑ دی تو اس عذاب کے اسلانت کے اس ذلیت کی مستقی ہے یعنی اے مسلمانوں اے امت محمدیہ کے فرزندوں اگر تم نے وہ رویش اختیار کی جس رویش کے بنا پر بجلی اقوام کے اہل دین اور اہل حق وہ ساری دنیا پر فردری حاصل ہوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہ ہم کو بڑھتر ہی حاصل ہوئی اور وہ خیر و خلائق بنے تو اگر تم ان کے راستے پر رہو گے تو اسی عزاز اسی عزت تکریم سے نوازے جاؤ گے جیسے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تیرہ سال انتہائی مشکت و تکلیف میں خلائے کر کے دین کی اشارت کی اور جو لوگ حلقہ مبوش اسلام ہوئے ان کو دین سکھایا ان کو توہد سکھائی ترہ ترہ ستایا گیا کبھی کسی سے مضاہمت نہیں کی کسی کے لاب لاتنان نے اٹھایا گالی کو لجے نہیں کی صبر کرو صبر کرو صبر کرو کئی بار آپ کو قتل کرنے کوشش کی گئی جب مجبور و مقہور بے بس لوگ اللہ کی لئے حجرت کر گئے تو وہاں بے جا سرداروں کو جاؤ پھکڑ کے لے آؤ وہ توفت آئیب کو ساتھ گئے اب وہ صفیان شریف تھے وہ توفت میں حرق علیہ سے بات چیت کی پوچھا حرق علیہ نے پوری تفصیل کہ کیا محمد کسی بڑے سردار کے بیٹے ہیں کسی حاکم کے بیٹے ہیں مالدار ہیں یہ ہیں وہ ہیں آجا جو لوگ کی سلام لاتے ہیں وہ کون ہیں وہ وہ سائیٹی کے ہیں اونچے لوگ ہیں کوئی چیئرمین ہے کوئی وزیر ہے کوئی کبیر ہے کوئی بڑا مالدار ہے کوئی آلت ہے نہیں 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 وہ تو قریب لوگ ہیں آجا وہ کرتے کیا ہیں تو کہا کہ وہ ایک اللہ جائے بادت کی بات کرتے ہیں اور بتفرسی سے روکتے ہیں آجا ان کی تعداد گھڑ رہی ہے کہا بھئی تعداد بڑ رہی ہے اور بھی تفصیل ہے اتنا سچا بیان دیا کہ آج بڑے بڑے جامعات کہ فارغ پگڑی والے علماء حرماؤں باندھے علماء اس کو نہیں جانتے بڑی بڑی اسلام کے نام پر جامعاتے بنی بڑے بڑے مقاتبی فکر بنے اور وہ لا الہ الاہ کا ترشمہ نہیں جانتے وہ توہید علوہیت کے بجائے کہتے ہیں توہید علوہیت سفل ہے لیکن ابو سفیان نے کہا کہ بھئی توہید علوہیت مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف بلاتے ہیں کفار مکہ مجھرک مکہ اور سارے عرب اللہ کے ساتھ شرح کرتے تھے لیکن اللہ کو خالق مالک ماندے تھے اور سمندر میں جب ان کی کشتی دوبنے قریب آتی تھی مجدار میں تو وہاں ابود کو پینک دیتے تھے یعنی وہاں وہ توہید کے اعلان کر دیتے لیکن آج کا مسلمانوں کا بگڑا ہوا طبقہ اور ایک بہت بہت طبقہ ہے وہ چاہے خوشی کا عالم ہو چاہے غم کا چاہے مسئیبت کا وہ مشرقی نمکہ سے برا ہے اور کسی صورت میں وہ اسلام کو نہیں قبول کرتا ایک حقیقت ہے آپ آگے پڑھئیے قرآن پہنے سوی پر قرآن کا تعریف ہے اس کتاب کو کتاب حق کتاب صدق کتاہی بہلا ہی ہونے میں کوئی شک و شبہ کے بات نہیں ہے اور یہ تقوی شعار لوگوں کے لئے ہدایت کا سامان ہے وہ دل المتقین آپ متقین کے تعریف آئے کہ وہ غیب پر امالات ہیں وہ غیب پر امالات ہیں وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور اے رسول جو آپ پر نازل کیا گیا ہے حق اس پر ایمان لاتے ہیں اور آپ سے پہلے جو حق نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں اب اس کے بعد پھر کفار کا تذکرہ پھر منافقین کے تذکرہ اور وہ کافروں سے پہلے کافر تھے اس کے بعد پھر آگئے یہود اور سارا کے تذکرہ اب اسی میں تو عید کی بات چلتی ہے اسی میں تو عید کی بات چلتی ہے اور پھر اس سے تذکرہ ہوئی ہے کہ اے لوگوں جن کو ہم نے پیدا کیا ہے ہماری بات تذکرہ یعنی خالق مالک میں ہوں پوچھو گے مخلوق کو مدبر میں ہوں قیوم ہی سمی بصیر میں ہوں اور قبر کے مرضے کو جا کے پوچھو گے بالکل خطری چیز بس یہ کی اس کو پڑھنے کے ضرورت ہے اب یہ ہمارا درست پورا ہو گیا پہلا جو آدمی جانا چاہے جا سکتا ہے آخری صورت ہے آپ پڑھ لیجئے قول حضر ربی الفلق قول حضر بن ناس قول اللہ بات پڑھ لیجئے جہاں سے بھٹھائیے اللہ اپنا تعریف کراتا ہے قرآن کا تعریف کراتا ہے پرانی کتابوں کا تعریف کراتا ہے انبیاء کا تعریف کراتا ہے رسولوں کا تعریف کراتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعریف کراتا ہے اور صیرت پاک کی بہت ساری چیزوں کا تعریف کراتا ہے اور اس بات کو موقعت کرتا ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کرو اور یہ کہ رسول کی اطاعت میری اطاعت ہے یہی سے بدبخت منکرین حدیث کے فلد میں کی رکڑ جاتی ہے اور ان کا کلام بے حضر ہو جاتا ہے کہ بغیر نبیاء کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریفہ اور صیرت کے آدمی قرآن میں نہیں سمجھ جاتا ہو اسلام کے پانچ ارکان ہیں عقید توید رسالت کے بعد نماز زکاة حج روزہ ان چاروں کے تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھے بیان سے ہے اور آپ کے فیل سے ہے یعنی قورن و فیلن اور صحابے کرام نے آپ سے اس کو سیکھا اسے پہلے طہارت و وضو کو سیکھا اس کے بعد دنیا کے جتنے مسائل آتے ہیں سب نبی سیکھا ناممکن ہے کوئی آدمی صرف قرآن سے پورا دین سمجھ لے ہاں موڑل موڑل سے بلکہ آتا ہے کہ کلام اللہ میں خالی پانچ سوایتیں ہیں کہ اس کا تعلق فقی احکام سے ہے حلال حرام مندوب مقروب واجب فرد پہکہ یہ پورا قرآن اللہ کا تعریف ہے انبیاء کا تعریف ہے کتابوں کا تعریف ہے جو آسمان سے اُتری ہیں قرآن کا تعریف ہے یہ حق ہے یہ سچ ہے اس کی تعلیمات سچ ہے اور چتنی کائنات کی چیزیں ہیں ان سب کو پیش کر کر کے اللہ ہے تو یہ تظریم کرواتا ہے کہ صرف اللہ ہی کے ذات یہ عبادت کے لائے سے اور رسول برحاق ہے نبی امی لکھنا پڑا نہیں جانتے تھے ہو رہا ہے سا کلام آنگا ان کے بس تو ان کا امی ہونا اس مسئلہت کے لئے تھا کہ جب قرآن نازل ہو تو کوئی چیلنج نہیں در پائے کئی سلا لیا کئی سپڑھ لیا کئی سکلیا کئی سا گیا پھر اللہ تعالیٰ نے خود باتا فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حبات کرنے والے ہیں کئی سا گیا کئی سا گیا کئی سا گیا اور قرآن کی حفاظت رسول کی سنت و سہرات کی حفاظت کے بخیر رحمان کی نہیں ہے این حدیث پوری سیرت کی تاریخ حفاظت کی اور اس طریقے سے دین کے دلائے نکٹا ہوئی ہے کہ کسی غلطی کی وجہ سے حافظہ کمزوری کی وجہ سے کسی ملحد اور زیندگ دشمن کے حدیث گلنے کی وجہ سے اور مختلف اسباب کی وجہ سے جو چیزیں ثابت نہیں ہیں ان کی سنتیں بھی ہمارے ہاں اتنی مضبوط ہیں جتنی دنیا کی کسی بنی اسرائیلی کتاب کی یا اور دنیا میں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کتابیں وہ کتابیں پوکل ہو پھر عربی زبان کو قرآن کے ذریعے تنہا مستاقم کر دیا گیا کہ تا قیامت وہ زبان باقی رہے گی اور قرآن کے سمجھنے میں کسی کو پریشان نہیں ہوگی اور اہلِ حق کا ایک ایسا ہے کہ رو پیدا کیا ہر زمانے میں جو دنیا میں جو کچھ بھی ہو جائے اس دین کے لئے جیتا ہے اس دین کے لئے مرتا ہے اور وہ اکیلے رہتے ہوئے بھی امت ہے اور وہ اکیلے رہتے ہوئے بھی غالب ہے ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو وہ تنہا امت تھے توحید کا علمہ ان کے پاس تھا سب پر غالب تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تنہا سب پر غالب تھے آپ کی جماعت مقصر تھی سب پر غالب تھی اور ایک بات اور سن لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سالہ مدینہ کی زندگی میں چورہسی پچاسی غزوے اور جہاد آپ کے زمانے ہوئے بائیس تہیس میں تو آپ نکلے اور کئی ایک میں جنگل ہوئے اور اکثر ٹولیاں نکلتی تھی علاقے میں تاکہ وہ لوگ جنہوں نے بزور شمشیر طاقت سے مسلمانوں کو خالی لا الہ لالہ کے کہنے کی وجہ سے ان کے گھروں سے نکال دیا تھا اب موقع اللہ تعالی نے دیا تھا کبھی مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی یہ جب تاریخی واقعہ ہے اللہ کہتا ہے کہ ان تنظر اللہ یا نظرکم ویس بید اقتانکم ہاں دو واقعہ ہے تاریخ میں دو واقعہ وقت طور پر عبداللہ بن جبیر صحابی تھے وہ بیعت اقبا میں ستر آدمی جب گئے تھے مکہ مدینہ سے تو اس وقت بیعت کی تھی بدلے کے شرقہ میں سے تھے اوہد میں اللہ حضور نے پچاس تیر اندازوں سے کہا کہ تم لوگ یہاں پر یہاں پر مستحید رہو اور پیچھے سے اور آگے کہیں سے کفار عاملہ نہ کر پائے یہ تھا جب رومات یہ یہاں تھے لوگ تلوار اور نیزہ لیے کھلے تھے وہ تھا پہاڑ اوہد کا یہ تھی وادی یہ تھا مدینہ وہاں مسلمانوں کا یہاں مسلمان لشکر تھا اور اوہد سے آگے اور اوہد کو فار کلش کر تھا موٹی بڑھ ہو گئی تلواریں چلیں کچھتے کے پچھتے لگ گئے اللہ حضور نے منع کیا تھے کہ اگر ہم کیا کہتے ہیں جنگ ہار بھی جائیں تب بھی مت نیچے اترنا مالی غنیمت کے چکرمیز ہو اس میں لوگوں نے کہا بھی ضرورت ہی نہیں تو ہم جنگ جیت گئے اب دولہ بن جبہر نے یہاں دلائے کیا لیکن رسول نے بنا کیا ہے پھر بھی لوگ چلے گئے اشتہاب اس کی بیچ میں خالف ان ولید نے تیز رفتار گوڑوں کے لے کر یہاں تو پوری پاڑی تہیکی اور یہاں تو یہ دری سے چیرتے ہو آئے اور یہ جو اوپر موجود تھے ان سے بھی جنگ ہوئی اور نیچے بھی جنگ ہوئی دیکھتے دیکھتے جیتی ہوئی جنگ آر گئے اور یہ خبر لگ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی مدینے میں کوراں مچ گیا اللہ کی رسول کو لوگ اٹھا کر کے لے گئے اندر ایک دردے میں پاڑک چپا دیا وہاں سے ابو سفیان نے کہا اول حبل اول حبل ان کے جو معبودان بادل تھے ان کی وطہ ہو رہی تھی لوگ چھپتے اللہ اگر دول نے کہا کہو اللہ اکبر اللہ اعلا و عجل بہرحال ہاری جیتی ہوئی جنگ کے بعد یہ لوگ نکل گئے باہر دسیوں بھی کلومیٹر جا کر مقام روحہ میں ان کو خیال ہے کہ ہم لوگوں نے غلطی کرتی مدینہ چلنا چاہتا آج ہی آگ لگا دیتے آج ہی انتقام لے لیتے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادراک کیا کہا چلو جلدی نکلو ان کا پیچھا کریں گے اور اس زمانے میں جاسوزی کے نظام بڑا زور دار تھا ان لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ رہے محمد طوار ہے تب ان کی اور ہوا اکھل گئی ہو جو ارادہ کر رہے دا ختم تو وہ ہے کہ بالاخر یہ لوگ ناکام چلے گئے جنگ میں یہ ہوتا ہے بھائی مرو یا مارو نقصان ترپین کا ہوا بادر میں ان کا نقصان ہوا تھا اور غود میں مسلمانوں کا نقصان ہو گیا سیدو شہدہ ہبیشح نہداد میں تر مجھل ہوا وہیں اس کے بعد مکہ ستا ہو گیا اب یہ کھاٹے مار تا سمندر تھا مسلمانوں کا ساری سارے قبائل آکر اسلام لا رہے تھے بڑا لشکہ تیار ہو گیا خنین اور طائف کے جنگ کے لیے جو مدینہ وقعہ سے ستر گل میں دور پڑھتا ہے جب وہاں پہنچے ہیں تو قرآن میں یہ باقی موجود ہے کہ تمہاری جو اکثریت تھی یا تعداد تھی وہ تمہارے دل میں گز گئی کہ ہمیں کونہ رہ سکتا ہے ہم تو ایسے ہیں اللہ نے ایک سبق اور سکھایا وہ سب چھپے بیٹھے ہوئے تھے وادی میں اچانک اللہ بول دیا اور اچانک جب حملہ ہوا تو صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطرق ہوا تو اٹھا رہا کا رکو انا نبی اولا قذب انا محمد المطلب میں چھوٹا نہیں ہوں خاندانی آدمی ہوں مہرحال لوگ سمجھے اور پھر جنگ ہوئی خونہین کو فتح کیا تاہب فتح کیا اور اس کے بعد سلسلہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمانے میں یہی کالی تو واقع ہوئے تھا بس وقت تھی اس کے بعد نے کانو کھاڑ لیا بس تھوڑا سا کبھی نہیں ہارے اس کے بعد خلفہ راشدین نے کہتے ہیں میں کبھی نہیں ہارے اہل حق فوج کبھی ہاری نہیں اور جب سے توجید میں رکھنا پڑ گیا سنت میں کمی آ گئی اس کے بعد پھر شکست شکست ہو یہاں کہیں کہ یہ فتح بھی ہوئی کہا جاتا ہے کہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم وہ فتح حاضر ہوئی تھے بہتی المقدس میں اس واسطے کی اس زمانے میں مسلمان تو تھے ہی جذبہ جہاد بھی تھا لیکن فوجی ساتھ و زمان میں دوسرے ملک کے کفار یہاں سے اسلحہ خرید کرے جاتے تھے یہ حال تھا تو یا تو اتنی ایمانی طاقت ہو کہ تھوڑی سی فوجی طاقت کے ساتھ کامیاب ہو جاؤ اور یہاں اتنی بڑی طاقت ہو کہ اس کا کوئی یعنی برداشت نہیں کرے تو مسلمانوں کے پاس دونوں طاقت ہیں اگر ہو جائیں تو سونے پر سواگہ والی بات ہے لیکن اگر مسلمان اپنے کو مسلمان کہتے ہوئے سچا معاہید نہ ہو سچا متبہ رسول نہ ہو بلکہ پکا دشمن متبہ رسول کا تو کیا حال ہوگا پھر توہید کے مقابلے میں توہید نکال لی گئی سنت کے مقابلے میں سنت نکال لی گئی جبرل علیہ السلام آئے اللہ کے رسول سے سوال کیا ایمان کی تعریف کیا ہے اسلام کی تعریف کیا ہے احسان کیسے کہتے ہیں قیامت کی علامت کیا ہے تو اس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے بتایا چھ ایمانیات اور اسلام ارکان خمسہ سب میں کہا صدق دا صدق دا تو دمر کہتے ہیں کہ احمد رضی اللہ ہمیں بڑا تعجب ہو رہا تھا کہ آدم پوچھ بھی رہا اور کہا رہا ہاں صحیح کا صحیح کا جب چلے گئے جبرل علیہ السلام توہ وزت امر سے اور صحابہ سے پوچھا کہ یہ کون تھا انہوں نے کہا اللہ انہوں نے اس کے رسول آسا جانتے ہیں تو کہا کہ یہ جبرل آئے تھے تاکہ تم کو تمہارا دین سکھائیں اب اس میں آئے الاحسان ایمان اسلام اور تیسی جد احسان احسان یہ ہے کہ تم گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو عبادت کرتے ہوئے اور اگر نہیں دیکھ رہے ہو تو کم از کم یہ تاثر ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے یعنی بلکل کامل توجہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کامل توجہ دل لگا رہے ہیں اب ہزاروں سال سے جو کی رہبانیت والے خود قرآن میں ذکر ہے رہبانیت کا یہودیوں کے ہاں عیسائیوں کے ہاں دوسری قوام کے ہاں ہندووں کے ہاں ہندو ہیں کہتا ہے کہ ہماری پانچہ سالہ تاریخ ہے تو بہت سارے جوگی تھے جو جسمانی مشکت کے ذریعے سے مختلف انداز کی تسمیلات تلسماتی طاقت پیدا کرتے تھے اور وہی ان کا کمال ہوتا تھا پوری رات دھنڈے پانی میں ایک پاپ کھلے ہیں پورا دن کھلے ہیں اور یہ نہیں کہو بلکہ جی پانیاں موجود ہیں وہ ساری چیزیں قصبی ہوتی تھی لیکن ان کو شیطانی والغرار رکھا تھا اب اسی طرح کی خرافات مسلمانوں میں آگئی جو جاہل تھے اور ان کا نام زوفیہ پڑھ گیا ان کے سلسلے قائم ہو گئے تو اس کی دلیل پکڑی احسان سے یعنی تصعوب میں جو کچھ الٹا پلٹا ہوتا ہے دین کے نام پر اس کو ہم کہتے ہیں احسان جو جبریل کی حدیث میں ہے معلوم ہے احسان کا معنی کیا ہے احسان کا معنی یہ ہے کی اللہ کے لیے اللہ کو رازی کرنے کے لیے رسول اللہ کے بتایئے طریقے پر ڈنگ سے حرکام کرو نماز روزہ جاکات اور دونیا کا حرکام یعنی ہم بھی کہتے ہیں خوب ٹھکانے سے جی لگا کر کرو جی لگا کر کرو بس اور اسے کوئی معنی نہیں ہے یعنی اسلام اور احرکان اسلام اور احرکان ایمان پر اور اسلام کی دوسری تعلیمات پر عمل کرو کامل توجہ کے ساتھ دلیل کے مطابق رسول کے بتاوے تاریخ مطابق یہ جتنا جوگیانہ راستہ ہی سب غلط ہے اسلام کا اس سے ایک نفس کا تعلق نہیں ہے ایک نفس ہے میں ہندوستان کی تاریخ دیکھ رہا تھا دو 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 دائی دین سو سال کی خوب صوفیہ کا چکر تھا بہت سارے علماء حلدیس کے ہمیں کچھ چیزیں تھیں احراد وظائف اور بہتیں توبہ وغیرہ ابھی اچھانک ایک مجھے کتاب ملی چھوٹی سی کتاب ہے ایک مولانا صلی اللہ علیہ وسلم جا رجبوری تھے مبارک پور اور آزم کٹ کے بغل یوپی میں جہراجبور گاؤں میں وہ میاں سید نصیر حسین کا شاکریت تھے اور میاں سید نصیر حسین کے شاکریت تھے مولانا عبدالسلام مبارک پوری جو شاکریت مولانا عبداللہ مبارک پوری شاکریت مشکات کے والد تھے ان کی ابھی وہ کیراجبوری کتاب چپی ہے تو اس میں انہوں نے ثابت کیا دلائل کے ذریعے سے کہ ایک نیا پہیسہ بھی اسلام سے تعلق نہیں ہے اس چوگیانہ تصوف کا یہ سب زبردستی کے داخل کیا ہوا ہے اور جھوٹے دلائل ہیں کئی سال پہلے مجھے ایک مسجد میں دارالفتہ جو چامپلے مشایق رہتے ہیں ریاض میں ان کے میگزین ایک مضمور ملا اس میں یہی احسان والی یا حدیث سے اسحلال کر کے باتیں لکھی ہوئی تھی میں نے سو رکھ لیا میں نے لیا آیا اپنے جامعہ بہرانم میں نے ایک دن افساد تلبس کا کہ آج میں تقریر کروں گا تو میں نے لوگوں بتایا کہ اس کا تعلق نہیں ہے اب اچھانک مجھے کتاب مل گئی مجھے بلی خوشی ہوئی جونہوں نے دلائل کے ذریعے اس کے کلپ سے میں نے تین سو پیج میں یعنی ایسا ثابت کیا ہے بس پوچھو بات وہ ایک سفر میں میں نے فوٹو لیا تھا آدھا پڑا اس سفر میں توڑا پڑا تھوڑی سی باقی ہے بھی میرے یہاں کموڑی سپے اس کموڑن موجود ہے بیگ میں تھوڑی سباقی ہے مدینہ انیورسٹی میں ایک بنگلی بنگلہ دیشی تالیبیل انہوں نے ایک تیزیز لکھا تین جلدوں میں اتفاق سے دو جلدیں میرے پاس ہیں تو اس میں ایک جلدے میں اس کا موضوع تھا کہ ہندوستانی مذاہب کا مسلمانوں اور ان کے دین پر اثر اثرات تو اس بنگلہ دیشی تالیبیل میں نے ثابت کیا ہے پریجڈی کے رسالے میں کہ تبلیغی جماعت کا پورا فارمولہ ہندو جوگیوں سے لیا ہوا ہے تمام دلائل کے ساتھ کوئی منچاس پریجی کتاب ہو میں نے تالیب الرحمن اور تحسیل کو دے دیا میں نے کہ تم لوگ شب ہو اس کو تو حضرات کہنے کے مطبعہ ہے کہ توحید کا معاملہ رسالت کا معاملہ حقائد کی دوسری کتابوں کا معاملہ یہ انتہائی آسان ہے کس کے لیے جب آپ تھوڑا سے وقت نکال کر توجہ فرمائیں گے ابھی میں نماز کے بعد دو رکھات پڑھنے کے بعد بیٹھا تو سوری باتیں پر جو مولانا صلی اللہ حدی یوسیب نے لکھا ہے دو صفحہ تین صفحہ یہ دو ہاں دو تین صفحہ ہے میں سوچ رہا تھا کہ یار آج یہاں خوٹو مچین ہوتی تو دو ڈھائیس اور نسخی اس کے تقسیم کیا جاتے آج سب کو اور آج کے در سے یہ لے جاؤ گرم پڑھ لے آج کو را نقشہ تلسل جائے گا یہ پانچ چار سبے میں اب سورے بات ہے پڑھئے پھر اس کو پڑھئے اس کو پڑھئے پھر ایک پڑھئے 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 اس کے بعد آپ کا حال ہو جائے گا کہ آپ انگریجی کوئی جملہ کہیں گے تو اس کا معنی آپ کو آتا ہے آپ فارسی کوئی شیر پڑھیں گے تو اس کا معنی آتا ہے پہلے ہم لوگوں کو قواہ اتنا اتنا پڑھا جاتا تھا ہے تو اس میں اتنا فارسی میں شیر آئے اب ایک بار اپنے شیریات کے لیا فارسی کی تلاوت کرو گے ترجمہ تفزیر کے ساتھ تو جیسے آپ کہو گے فورا اس سارا تظہور آپ مذہرم آ جائے گا مالک یوم الدین پورا تظہور آ جائے گا ایدن سراد المساقیم پوری بخاری آپ زمن آ جائے گی پوری مسلم آ جائے گی پورے سرد بھی آ جائے گی بس آپ سوچ کر اسو رکھئے کہ اس کا معنی یہ ہوتا اس کا معنی ہوتا ہے اور یہ بلکل آمزی بات ہے لوگ ہنگریزی میں نظر میں آت کرتے ہیں فارسی میں آت کرتے ہیں اس کے بعد اس کے معنی کو بتا جاتے ہیں کہ اس کا معنی ہوتا ہے اوہر ایسا ہوتا ہے نا ایسین ہوتا ہے تو آپ یاد کھلیجی لیکن معنی کے ساتھ یاد کھلیجی ہماری وہ ہوتا ہمارے تاہیت مولانا اسماعیل صاحب انہیں اپنی احلیہ کو پورا قرآن مترجم یاد کرا رکھا تھا ہر بھی نہیں اردو تو ہم نے جب پہسر جا جان پڑھنا شروع کیا بہت بڑی ہو گئی تھی ہم لوگ گھر جائیں سلام کریں بلکہ ہم آ اردو الحمدلللہ رب العالمین اب شروع اب شروع اب سونا ترجمہ ان سے بس آپ نے گھم آ دی بس تو یہ ہوتا ہے جب آپ دل سے پڑھیں گے تو پھر جو ہے آپ کو یاد آ جائے گے پھر آپ سوچیں گے جب آپ سوچیں گے تو اللہ رب مدد کرے گا پھر آپ کو نماز میں کلن کوش کوز ہوگا انسانی تعلق میں آپ آدھ اب اسلام کا لحاظ رکھیں گے اور ہر چیز میں آپ سلیقہ پیدا ہوگا اللہ رب رضی ہم سب کو اپنے رب کی سنت کو سمجھ دیں توفیق دیں اور اس پر عمل کہیں توفیق دیں اور اس کو پہلانے توفیق دیں صلی اللہ اللہ نبی محمد و صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ سلام